بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چار طاقتور ترین جانواروں کے بارے میں بتائیں گے نمبر چار ایگل اگر صرف اس بات کو کنسیڈر کیا جائے کہ کون سا پرندہ سب سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے تو ایگلز نمبر ون پر آتے ہیں کیونکہ تمام پرندوں میں ایگلز سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ایگلز کے لمبے اور بڑے پنجے بڑی چونچ اور بڑے پر ہوتے ہیں اور ان تمام خصوصیات کی وجہ سے یہ پرندہ اپنے وزن سے چار گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اکثر ایگلز کو آپ نے خرگوش، لومڑی حتیٰ کہ ایک ہرن تک کا شکار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اور اتنے بڑے جانواروں کا شکار کرنا یقیناً بہت زیادہ طاقت کے بغیر ممکن نہیں ہے ایگلز کی ساٹھ مختلف اقسام ہیں جن میں سے سب سے زیادہ طاقتور قسم ہارپی ایگل کہلاتی ہے یہ پرندے عام ایگلز سے بھی زیادہ طاقتور اور محنت کش ہوتے ہیں ایک بارڈ ایگل جو کہ اکثر طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے مشکل پڑھنے پر کسی کا کیا ہوا شکار بھی کھا لیتا ہے لیکن ہارپی ایگلز سارا دن شکار میں مصروف رہتے ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ایگلز شکار ضرورت کے تحت نہیں بلکہ ایک شوک کے طور پر اور اپنی عادت کی وجہ سے کرتے ہیں سارا دن یہ پرندے شکار کی جستجوں میں محنت کرتے رہتے ہیں کسی دن اگر ان کے منیوں میں بڑے سلوٹس نہ ہوں تو ان کے منیوں میں ضرور کوئی نہ کوئی ہرن ہوگا دس ہزار سے پندرہ ہزار فٹ کی بلندی پر اڑنے والے اس پرندے کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ہرن اور پہاڑی بکری کو اٹھا کر دور تک اڑ تو نہیں سکتے لیکن یہ اس کو کسی اونچی جگہ سے گرا کر یا اس کے ٹکڑے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیتے ہیں نمبر تین اینکونڈا اینکونڈا چار طرح کے ہوتے ہیں جن میں سے سب سے بڑے اور طاقتور گرین اینکونڈاز ہوتے ہیں اور انہیں دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے وزنی سامپ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے یہ اپنے شکار کو ڈنک مار کر ہلاک نہیں کرتے بلکہ یہ گھات لگا کر اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں اور جب ان کا شکار ان کی زد میں آتا ہے تو یہ اس پر حملہ کر کے اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور اپنا بھاری بھرکم جسم اس کے گرد لپیٹ کر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ آہستہ آہستہ نہ صرف شکار کا دم گھوٹ جاتا ہے بلکہ شکار کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اینکونڈا اپنی طاقت کی وجہ سے کسی بھی چھوٹے بڑے جانور کو کھا سکتے ہیں اور اکثر یہ پانی کے قریب ہی گھات لگاتے ہیں جہاں پالتو جانور اور دیگر جنگلی جانور اکثر آتے ہیں اینکونڈا کے بارے میں ایک حوصلہ افضا بات یہ ہے کہ اسام زہریلے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی ان کے منیو میں اکثر بڑے اور طاقتور جانور دیکھے گئے ہیں جن میں جیگوارز، کیمنز اور ہرن سر فہرست ہیں ایک بڑا جانور کھانے کے بعد اینکونڈا کو ایک عرصے تک خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر وہ کئی ہفتے تک ریسٹ کرتے ہیں نمبر دو ریچ ریچوں کی کئی طرح کی اقسام ہیں جن میں سب سے طاقتور پولر بیئرز ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک پولر بیئر اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ زمین پر نہیں بلکہ پانی میں اپنے فیورٹ سیلز کی اسطلاش میں گزارتے ہیں نہ صرف یہ جانور طاقتور ہیں بلکہ بہت مضبوط بھی ہیں ان پر ریسرچ کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ پولر بیئرز برفانی علاقوں کے تھنڈے پانیوں میں کئی کئی میل اپنی خوراک کے لیے تیرتے ہیں شمالی امریکی علاقوں میں موجود گریزلی بیئرز بھی بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کے سر میں موجود ہڈیاں اور مسلز اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ ریچ چھ ہزار کلو پر انچ کی طاقت سے کار سکتے ہیں ان جانوروں کا سب سے خطرناک پہلو ان کے طاقت تو ہے ہی لیکن یہ جانور اپنے ایگریسیو بیہیوئر کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور یہ کسی بھی چیز پر جس سے یہ خود کو خطرہ محسوس کریں فوراں حملہ کر دیتے ہیں گریزلی بیئرز کے نسبت جتنے بھی بلک بیئرز ہیں آج تک ان کے انسانوں پر حملے کے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ بلک بیئرز کی براؤن بیئرز سے زیادہ تعداد ہے ناظرین مخترم اگر بڑے جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں طاقت کے حساب سے سر فہرست ہاتھی ہی آتا ہے نہ صرف طاقت بلکہ ہاتھی غصے کے لیے بھی جانا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر کسی مادہ ہاتھی کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ اس کے بچے کے لیے خطرہ ہیں تو پھر آپ کا بچ پانا مشکل ہی ہے ان ہاتھیوں میں بھی کئی اقسام ہیں ایشیا میں پائے جانے والے ہاتھی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن افریقی ہاتھی بہت ہی بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں ان تمام ہاتھیوں میں افریکن بوش الیفنٹس سب سے بڑے ہوتے ہیں اور ان ہاتھیوں کا وزن سات ٹن ہوتا ہے اور یہ تین سو کلو وزن اٹھا سکتے ہیں اور ان ہاتھیوں کو بعض اوقات تو پانچ سو کلو تک وزنی لکڑی کے ٹکڑے بھی اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے ان کے دانت ہی ایک جوان آدمی کے وزن سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں اور ان ہی دانتوں کی مدد سے یہ جانور مٹی کھوتے ہیں اپنے دشمنوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وزنی چیزیں بھی اٹھاتے ہیں ہاتھیوں کی طاقت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں لیکن ان میں سے کچھ حقیقت پر بھی مبنی ہیں دوزار چودہ میں کروگر نیشنل پارک میں ایک ہاتھی نے غصے سے سیاہوں کی ایک کار کو اتنی زور سے الٹا کہ اس کار نے تین پلٹے کھائے اس کے علاوہ گینڈوں کو اپنے پاؤں تلے روندنا اور مگر مچوں کو کچل کر مارنا یہ سب کام ہاتھیوں کو ہی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ